بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی علاق کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب آخری حربہ اور آخری جو کارڈ ہے وہ کھیلنے کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کی ریس سے باہر کرنے اور ان سے پارٹی چھیننے اور تحریک انصاف کے جو انتخابی نشان ہے وہ ختم کرنے سے مطالق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کام ہے وہ تیز ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مختلف درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور ان درخواستوں کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان دس اکتوبر کو ابتدائی سماعت کرے گا یہ کتنا خطرہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں درخواستیں پی ٹی آئی کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے اور کیا واقعی میں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان سے ان کا جو پارٹی عہدہ ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے اس تمام تر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کی ہے اور اس کاز لسٹ کے اندر توہینی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے کیسز جو ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں گیار اکتوبر کو ان کیسز کے اوپر سماعت ہوگی عمران خان، اسد عمر اور فواد چودری ان تینوں کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ مقدمات دیرے سماعت ہیں اور ان مقدمات میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودری کے اوپر فرد جرم کی جو کاربائی ہے وہ شروع ہونی ہے البتہ ایک کیس کے اندر فواد چودری سے تحریری جواب مانگا گیا ہے لیکن جو سب سے اہم کاز لسٹ کے اندر کیس تھا وہ تھا جو کہ ایک درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے ایک خالد محمود خان صاحب ہیں ان کی طرف سے اور ایک اون سکلین صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اون چودری صاحب ہیں جو استقام پاکستان پارٹی والے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو پہلے سٹاف آفیسر ہوا کرتے تھے وہ ہیں اون چودری صاحب سے میں نے میسیج ان کو کیا لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آیا لیکن کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پورا نام ہے وہ اون سکلین ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہوں لیکن جو درخواستیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے مطابق یہ جو درخواستیں ہیں ان دونوں کو اگر ہم بنا کر دیکھیں تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف درخواستیں ہیں ایک درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے بھی ڈسکوالیفائی کیا ہے اور بعد میں جو ٹرائل کورٹ ہے جو کہ جہمائیوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا وہ کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرسمات ہے البتہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے لیکن سزا موجود ہے اس لیے اس کیس کی درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ نااہلی ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور ان کی جو سزا ہے وہ پانچ سال کی ہے جہازہ اب ایک سزا یافتہ شخص جو ہیں وہ پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے اور یہ واضح نسین ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب صرف جو پارٹی کا عوضہ ہے وہ واپس لے اور ان کو بطور پارٹی چیرمین جو ہے وہ ہٹا دے یہ ایک شدید خواہش تھی مائنس ون فارمولا بھی یہی تھا عمران خان صاحب پارٹی سے پیچھے ہٹ جائیں شاہ محمود قریشی یا پھر کوئی اور جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ نمبر کے لیے تحریک انصاف کے اندر بہت ساری گرفٹس پیدا ہوئیں عمران خان صاحب کا جانشین کون ہوگا یہ بھی باتیں سامنے آئیں لیکن عمران خان صاحب کے پاس جب یہ تجاویز یا پھر یہ دیل کی بات ہے جو پہنچی تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا میں کیوں پیچھے ہٹوں میں نے کونسا ایسا جرم کیا ہے کہ میں پارٹی چیرمنشپ سے پیچھے ہوجاؤں اور مائنس ون کر دوں تحریک انصاف کے کارکنوں اور پرکنوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب نہیں تو پھر پی ٹی آئی بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی اس بات تک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئی کہ عمران خان نہیں تو تحریک انصاف نہیں اور اگر تحریک انصاف ہے اور عمران خان نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ عمران خان وہی تحریک انصاف ہے اور عمران خان اگر تحریک انصاف میں نہیں ہے تو پھر کوئی تحریک انصاف نہیں ہے تو اس بات کے اوپر تو کیٹیگوریکلی تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا واضح موقع فرکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف نہیں مانتے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے اوپر بطور جماعت اس بات کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ریپورٹ جاری کی اور بعد میں جو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے جس کے بعد پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر ممنوعہ ذرائع سے جو فنڈز حاصل کرنا ہے وہ ثابت ہو چکا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ واپس لے اور اس فیصلے کے اوپر بھی عمل درامت کرایا جائے البتہ ایک اور رخواست کی آئی ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ممنوعہ فنڈز جو ہے وہ کچھ ذریعوں سے حاصل کر رہی ہے لہٰذا پی ٹی آئی کو اس کام سے بھی روکا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب کیس کے میریٹس کی اوپر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کو پارٹی سربراہی سے جو ہٹانا ہے وہ اتنا مشکل فیصلہ نہیں ہوگا ایک وقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کام شروع کر بھی دیا تھا الیکشن کمیشن کی جو پولیٹیکل فینانس ونگ ہے انہوں نے اپنی جو فائل ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی جوائی ہوئی ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں وہ انتہائی لو لیول کے اوپر ہیں اختلافات بہت ہیں پی ٹی اے کی لیڈرشپ کے خلاف الیکشن کمیشن تو ہی نے الیکشن کمیشن کے کیسے چلا رہا ہے یہ واحد سیاتی جماعت ہوگی جس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اس وقت ٹکر میں ہے وہ اور الیکشن کمیشن بھی تحریک انصاف کو اپنا ایک مخالف فریق سمجھ کر اس کے اوپر گولہ باری کرتا ہے اور پی ٹی آئی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر گولہ باری کرتی رہی ہے بلکہ شاید کر بھی رہی ہے تو تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ جو ٹین سو صورتحال تھی اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم از خود یہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو پارٹی چیرمنشپ سے ہم ریموف کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائی تصور کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف اپنا بغض نکالا ہے تو اب انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی فریق آئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرنے میں حق بجانے بھو گا اور پھر یہ تاثر بھی نہیں جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو ہٹا کر پارٹی چیرمنشپ سے ہٹا کر کوئی بدلہ لیا ہے یا پھر کوئی تقامی کاروائی کی ہے لیکن اتدائی سمات جو کہ دس اکتوبر کو ہونی ہے اس میں جو درخواست گزار وکیل ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کیا ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے کیا اس سے تحریک انصاف کی پارٹی چیرمنشپ کے ہٹانے سے یا نہ ہٹانے سے اس کو کی حطرہ یا پھر ایمپیکٹ ان کے اوپر ہو سکتا ہے یہ سوال ہوں گے اور اجدائی سمات کے اندر جو درخواست گزار ہیں وہ اپنا کیس بیلڈ کریں گے اور الیکشن کمیشن نے سمجھا کہ یہ کیس قابل سمات ہے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب یا پھر تحریک انصاف کو ایک نوٹس زاری کر دے گا اور اس کے بعد بازہ اپتہ سمات ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا اسی طرح پارٹی چرم پارٹی آہ پارٹی آہ کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ واپس لینے کے حوالے سے بھی جو درخواست گزار ہیں وہ اپنا کیس بیلڈ کریں گے اور اگر پیز کیس بیلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جو درخواست ہے وہ قابل سمات قرار دے دی گئی تو پھر تحریک انصاف کو نوٹس ہوگا اور اس کے اندر بھی کاروائی کرنے کی جو امکانات ہیں وہ پھر آگے بڑھ کر پتا چلیں گے لیکن کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو پی ٹی آئی والا ہے اس کے اوپر شوکاز کی حد تک معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں یا ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو آپ نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے وہ درست نہیں ہے اور جو یہ ثابت کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جن فنڈز کو ممنوعہ فنڈز ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ درستہ ہمارے ڈیکلیئر فنڈز ہیں اور ہم آہ اس کے اندر اس کیٹیگری کے اندر فعال نہیں ہوتے تو پھر وہ واپس ہو سکتا ہے لیکن اگر واپس نہیں ہوتا لیکن تب تک پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی اور ان سے انتخابی نشان واپس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا اپسلوٹ ڈیسین جو ہے وہ نہیں دیا ابھی وہ معاملہ زیر سمات لہذا زیر سمات معاملے کے اوپر کوئی آہ اس طرح کا اقدام یا کاروائی نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی اگر تحریک انصاف کے اوپر یہ ممنوعہ فنڈز ثابت ہو جاتے ہیں تو بھی انتخابی نشان یہ پھر پارٹی کی ریجورسٹریشن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھی آہ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز ممنوعہ ڈکلیئر کر دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی جماعت کے یا پھر پی ٹی آئی کے تو وہ فنڈز بحق سرکار جو ہیں وہ ضبط ہوں گے اور اگر پارٹی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو تو وفا کی حکومت اپنا ایک کیس بناتی ہے گزٹ نوٹیفیکیشن وغیرہ کرنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو بلڈ کرنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ہی اس جماعت یا پھر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو دونوں اقدامات ہیں ناظرین اگر الیکشن کمیشنرالف پاکستان اس کے اندر گھستا ہے تو یہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت اس وقت ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اور عمران قان کی جو مقبولیت ہے اس کو کاؤنٹر یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آخری اور بڑا حربہ ہوگا آخری اور بڑا کارڈ اس لیے ہوگا کیونکہ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں مطلب جس طرح کی تحریک انصاف کے اوپر آہ مطلب آہ جس طریقے سے کاروائیاں کی گئی ہیں ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے اور دوسرا مہینہ ہونے والا ہے وہ جیل کے اندر ہے آہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ مقدمات بھوکت رہی ہے یونین کانسل سے لے کر ڈسٹرک اور انڈویجنل اور صوبائی سطح کے اوپر نیشنل لیول تو تھوڑے وہ کوئی کمپین نہیں کر پا رہی ہیں اور اگر اتنا جتنا مظالم پی ٹی آئی کے اوپر ہوئے ہیں اگر اتنے مظالم نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اوپر ہوتے تو شاید ان کا سروائیو کرنا بھی مشکل ہوتا اور وہ پھر اتنی دلیری کے ساتھ بھی نہ کہتے کہ ہم الیکشن لڑنے کے تیار ہیں جتنا تحریک انصاف کے لیے تیار ہے یا پھر تحریک انصاف کے جانب سے روز یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آئین کے مطابق نوے روز کے اندر انتخابات کروائیں اگر انتخابات نہیں کرواتے تو پھر آئین کی خلاف ورزی ہوگی مطلب کوئی جماعت اگر اس طرح اس فیض سے گزر رہی نہیں ہوتی تو الیکشنز کو بھولی جاتی لیکن پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈیمانڈ کر رہی ہے اور یہی جو خوف ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ اور پیولز پارٹی مسلم لیگنگوں جو دیگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے فریقین ہیں یا جو مخالفین ہیں ان کی نید حرام کی ایوٹ پیٹھی ہے چیزیں تو اب آخری حربہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا کرتا ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیے خوفناک چیز تو ہو گئی لیکن اس میں اندر پھر عدالتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا جو کہ پاکستان کے عدالتیں اس وقت سرنڈر کر چکی ہیں عوامی تبقوات کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا تو کوئی بائید نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی خموشی اختیار کر لی جائے بارال اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے جو ہو بہتر ہو یہ تھا آج کا بیلہ مجھے اچاد دیجئے اللہ حافظ